اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ساجد محمد اور خوش آمدید ایک اور نیم لوگ کے ساتھ آج ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی گاڑی کے سیٹوں کو کور چڑھانے کے لیے اور سعودی عرب میں کس طرح چڑھتا ہے اور کتنے پیسے لگتے ہیں اور کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں یہاں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہے اس کی حالت اسے میں نے کچھ دن پہلے ووش کیا تھا آپ بچے خراب نہ کر دیں اس وجہ سے ابھی سے ہم لوگ اس کو کور کریں گے کیونکہ یہ خراب ہو جائیں گے بچے جب بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گراہ ہی دیتے ہیں کچھ دن پہلے ہی اس کی سیٹوں کو نکال کے دیا تھا پودھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا بھول گیا تھا وہ کافی اچھا اور تجربہ تھا میرا پہلی بار میں نے سیٹیں نکال کے اسے صاف کیا تھا اب چلتے ہیں اور کور چینج کرتے ہیں گاڑی کا دیکھتے ہیں کتنے پیسے لگیں گے اور کیا انفرمیشن ہمیں ملے گی ویورز کے لیے وہ بھی کلکٹ کریں گے وہاں سے انشاءاللہ یہاں ہم پہلے گھر آ چکے ہیں واپس یہاں سے پانی اتاریں گے اور یہ پانی گھر میں رکھیں گے اور پھر جائیں گے کیونکہ کور چینج نہیں ہو سکتے جب تک یہ پانی نہ اترا ہو تاکہ وہ یہاں بیٹھ کے کور چینج کریں گے یہ دیکھیں میں نے پانی اتار دیا ہے پہنچ چکے ہیں یہاں یہ دکانے ہیں یہاں سے کور اوپر چڑے گا اس کے اوپر سیٹوں کے اوپر یہ بھائی نکلیں گے اس کے بعد ہماری بھائی ہے وہ یہ لو والے شیٹ والے بھائی جو کھڑے ہوئے نا انہوں نے پکڑ لیا تھا آتے ہی انہوں نے کہا بھائی آگے کہاں جا رہے ہو یہی دکانے بس یہاں سے آگے مت جانا تو چلیں اب دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا قوالیٹی ہے اور کتنے کے دے رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں یہاں گاڑی پار کریں گے اس سیٹ پہ اور ان کے پاس دیکھیں گے یہ بھی کافی ماشاءاللہ پشیار ہیں سیدھا آتے ہوئے انہوں نے گاڑی اندر کر لیا ہماری یہ ان کے پاس قوالیٹیز پڑی ہوئی ہیں یہاں ایزن کے پرائز اگلے گے سب کچھ اگلے گے ہم لوگوں نے جوز کیا ہے بلیک یہ غالب ہے امع المراعہ امع المراعہ امع مراعہ مکسب زبون تلت مئیہ تلت مئیہ تلت مئیہ تلت مئیہ تلت مئیہ تین سو تیس میں یہ یلو والے شیئر نے بھائی نے پٹا لیا ہے مجھے میں نے اسے نہیں پٹایا یہ مجھے پٹا رہا ہے اور یہ ہے ہمارا وہ اب یہ چینج کریں گے اور آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح چینج کرتے ہیں یہاں اچھے بھائی صاحب پہلے کافی شرما رہے تھے بول رہے تھے کہ میری تصویر نہیں یہ ویڈیو میں میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کی نہیں آئے گی اور کافی دکم دکی کے بعد کشتی کرنے کے بعد انہوں نے پہلی لیلہ کور چڑھا دیا اور پہلا کور چڑھاتے ہی مرشید میرے دل سے تو ایک آواز نکلی مزہ آگیا اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کرتے ہیں یہ پہلے اسے کور چڑھائیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے اور پھر یہ نیچے سے پینے لگاتے ہیں اب وہ بھائی پیچھے کھڑ گئے تو انہوں نے کہا میں کیوں پیچھے رہا ہوں میں بھی آگیا ہوں ساتھ میں مجھے بھی یوٹیوب میں آنا ہے میں نے کہا سبسکرائبر کافی کم ہیں اتنی محنت نہ کر بچے اور یہاں سے اب یہ دوسری سیٹ کو چینج کریں گے اور میرے لیے کافی اچھا ہے جلدی سے ہو جائیں گے چینجیں چینج کے پاس کافی الگ الگ قسم کے ہر چیز ہے یہ آپ نیچے پچھا سکتے ہیں سیٹوں کے نیچے یہ والی سیٹ جو ہے نا وہ ایزیلی ہو جاتی ہے یہ نیچے والی جو ہے نا اس کو کافی ٹائم لے لیتا ہے ہم یہاں دیکھئے یہاں گاڑیوں کا بیوٹی پالا رہی ہے سعودی عرب میں اس طرح سے الگ ہوتے ہیں جہاں وارک شاپ ہوتے ہیں وہاں وارک شاپ کا صرف کام ہوتا ہے اور یہاں صرف گاڑیوں کا بیوٹی پالا رہی ہے ہر قسم کی گاڑی کے لیے آپ کو ہر چیز نہیں جاتی ہے اور یہ بندہ یلو والی شیٹ والا ہے ایک اور گراہ پکڑ کے آ چکا ہے میرے خیال سے اس کا کام بھی ہے یہ گراہ پکڑ کے آنے کا اور یہ پہلی سیٹیں ہو چکی ہیں اب یہ پیچھے والے سیٹیں ہیں یہ دیکھئے جی یہاں ہو چکا ہے پورا کام یہ دو سیٹوں کا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور بتائیے کس طرح لگ رہی ہیں اس بار میں نے پورا بلیک ہی چنا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جب یہ مکمل ہو جائیں گے اور اب یہ پیچھے والا شروع کر رہے ہیں کام یہاں اور اس انڈین بھائی میں کچھ گڑ بڑی کرتی ہے اسے سمجھانے دو بندے چلے گئے ہیں مجھے کافی مزا ہے اور کافی اچھا ایکسپیرینس تھا ماشاءاللہ دو بندے گانا گا رہے ہیں کبھی یہ کہا رہے ہیں کبھی وہ کہا رہے ہیں بھائی صاحب اور جب آگے جا کے کچھ تیر بعد ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسے کیسے تھوڑے کیا چھوڑی ہوئی ہمارے پاس کس طرح سے کتے رہے ہیں تو کافی مزا ہے ہمجھوڑا ہے یہ کلپشہ لگا رہے ہیں یہ دیکھے ہیں مجھے 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 آدھا کام کر کے چلیں گے پھر سے ان کو دھونکہ آنا پڑے گا کہ پھونے کام کریں جلتی سے جلتی موسیقی 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 یہ بھی یہاں سے خراب ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کور کرا لیں گے ایک ہی بار کیونکہ دھوپ کافی ہے ان تنوں میں تو اسے بھی صحیح کر دیں گے ایک ہی بار میں آج گاڑی کو ایک ہی بار میں اس کا کام سارا تمام کریں گے انشاءاللہ یہاں یہ بیٹھ کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں کیا کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ دیکھی یہ اپنی پھر باتوں پر لگ چکے ہیں اور گاڑی کو چھوڑ دیا ہے اب اسے پھر سے بلانا پڑے گا کیونکہ مجھے سکول بھی جانا ہے بچوں کے لینے کیلئے لگ بگ مکمل ہو چکا ہے لیکن مجھے جانا ہے بچوں کو سکول سے لینے کیلئے اور یہ دیکھیں یہاں انہوں نے بھی لیا ہے لیکن اسے کمپلیٹ نہیں کیا اسے بھی آتے ہیں پھر بعد میں لیتے ہیں کیونکہ سکول جانا ہے بچوں کو سکول سے لیتے ہیں اور پھر آکے ویڈیو کمپلیٹ کریں گے اور ان کا کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تب تک یہ دیکھیں کس طرح سے بہترین ہو گیا ہے یہ تو گائز آ گئے ہیں ہم لوگ واپس گاڑی کا کام مکمل کرا لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ گاڑی کیسے بہترین لگ رہی ہے ایک تو یہ اس کے اندر وارٹر بھی نہیں جائے گا یہ کپڑے نہیں ہیں یہ لیدر ہے لیدر اور اس سائیڈ پہ یہ بھی پھٹا ہوا تھا یہاں سے تو میں نے اسے بھی چینج کر لیا اور بلیک کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کافی بہترین لگ رہی ہے لیکن کتنے دن یہ بہترین رہتی ہیں یہ پتا نہیں ہے اس کی کوئی گارانٹی نہیں ہے جن کے پاس بچے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے خراب ہو جاتی ہے بہت جز اور موسم بھی کافی بہترین لگ رہا ہے طائف میں آج کل بارشیں ہیں مکہ میں بھی مکہ میں کل تو فانی بارش ہوئی ہے کافی زور کی بارش تھی ہوا تیز تھی کافی الحمدللہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہو اللہ کا شکر ہے اور یہاں کرتے ہیں ہم لوگ اپنے ویلوگ کا اختتام میرا ویلوگ پسند آیا ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ